پارلیمان ڈاکٹر جاوید نے بلی بائی کے حوالے سے نیوزیٹین پر خاص بات چیت کی انہوں نے کہا کہ خواتین کے ساتھ ایسا سلوک ملک کے شبیہ کو بگاڑنے کے مترادف ہے حکومت بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کی بات تو کرتی ہے مگر ایسے معاملوں میں وہ کاروائی نہیں کرتی ایک بار پھر سے سلی ڈیل کے جیسا معاملہ بلی بائی کے نام سے سامنے آیا ہے ہمارے ساتھ ہیں مرافوالیمنٹ ڈاکٹر محمد جاوید صاحب جاوید صاحب آپ نے بھی اس معاملے کو لے کر ٹویٹ کیا ہے کیا کنسرن ہے کنسرن یہ ہے کہ جو کچھ کرمنلز ہیں جن پر ایکشن ہونا چاہیے جن پر سنگین پینل سیکشنز لگنے چاہیے تھے وہ کھلے عام نئے نئے طریقے سے نئے نئے پلیٹ فارم سے کچھ مہیلاؤں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں خاص کر کے مسلم مہیلہ ڈاکٹر صاحب جس طرح کا یہ معاملہ ہے کتنا ہمارے دیش کی چھوی کو خراب کرنے والا ہے لیکھیں کسی بھی ملک میں اگر مہیلاؤں کے ساتھ اس طرح کا ویوار ہوتا ہے اس ملک کی چھوی بہت خراب ہوتی ہے آج کل میڈیا اور سوشل میڈیا ایسا ہے کہ ایک گاؤں کا نیو جو ہے پورے دنیا بھر میں پھیل جاتا ہے اور جو ہم ہمارے آدھنیا پردھان منتری بار بار بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ وغیرہ 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 پتہ نہیں کون کون سے نئے نئے نارے کرتے ہیں لیکن ان کی سرکار ایسے گندے لوگوں پہ ایسے انٹی نیشنل لوگوں پہ کوئی کاروائی نہیں کرتی ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ایک فوٹو بھی ٹوئٹ کیا ہے جس میں گرہ منتری امیشہ کے ساتھ آپ دکھائی دے رہے ہیں دیکھیں یہ جون جولائی کا 2021 میں جون جولائی میں یہ مسئلہ شروع میں ہوا تھا جہاں تک میرے نالج کی بات ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے لگ بک 56 ایمپیز سے راجہ سبھا لوگ سبھا الگ الگ پارٹیوں کے میمبران سے دستخط کر کے آدھرنیہ ہوم مینسٹر جی کے یہاں ٹائم لے کے ان سے مل کے ہم نے یہ چٹھی دی ہمیں امید تھی کہ کاروائی ہوگی لیکن انفورشنیٹلی اس پہ بھی کوئی کاروائی نہیں گیا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ چھے مہنے بعد پھر سے اس طرح کا دوبارہ گٹنا ہو رہا ہے اس سے پہلے سپیشل سیل نے اس مسئلے پر ایف آئی آر درج کی تھی اب آپ کس طریقے سے اس معاملے کو کیا پھر سرکار کو آپ کہیں گے کل تو جیسی ہمیں ہمارے نالج میں لائے گیا ہم نے آدھرنیہ ہوم مینسٹر کو ٹیک کر کے ریکویسٹ کیا کہ اس پہ سنگیان لینے کی ضرورت ہے اور آج کچھ ہی دیر پہلے ہم نے ہوم مینسٹر صاحب کو پچھلے ہمارے چھتھی جو 56 ایمپیز کا سگنیٹری جو لیٹر تھا اس کا حوالہ دیکھے پھر ریمائنڈ کیا اور ان سے اپیل کیا کہ ایسے انٹی نیشنلز کو ایمیڈیٹلی سخت سے سخت جو بھی ہمارے ملک کا قانون ہے اس کے دائرے میں اس کو پنش کرنا چاہیے جو ہماری ایمیج بگر رہی ہے یہ بی جے پی سرکار میں پچھلے سات سات سالوں میں اس کو بچانے کی ضرورت ہے ورنہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کچھ دن قبل ایکس آرمی چیف اور وائس نیوی چیف وغیرہ نے جو اوپن لیٹر پردھان منتری جی کو راشپتی جی کو سپیکر صاحب انہوں کو لکھی ہے تو ضرور کچھ بہت ہی خطرناک اور بھیانک وہ لوگ سوچتے ہیں اگلے دنوں میں آئے گا تو اس کو روکنے کے لیے تو ان پر ایسے لوگوں پر ایمیڈیٹلی آکشن لینے کی ضرورت ہے تو اب یہ پورا معاملہ ٹوٹر سے آگے بڑھ کر کے گرہ منتری امیش شاہ تک دوبارہ سے پہنچ گیا ہے دیکھنا یہ ہوگا دلی پولیس نے جس طرح کی افائی آدھر کی ہے کیا جو کلپریٹس ہیں ان کو کب تک گرفتار کیا جاتا ہے کیمرمن انکی جین کے ساتھ خورم شہزاد نیوزر ٹیم دلی